انہوں نے یہی کہوں گا پیغام پہنچا دیجئے گا کبھی پیر خانے کا دروازہ کھٹکٹائیں ان سے پوچھیں ان سے پوچھ لیں کیونکہ مرید کے لیے پیر خانے سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہوتی ادھر جا کے دروازہ کھٹکا کے پوچھیں وہ اتنی شفقت فرماتے ہیں انہوں نے ایک بار نہیں بارہا مرتبہ مجھے کہا بزرگ ہیں ہم سب کے سرپرست ہیں سیال شریف کے پیر صاحب کی بات کر رہا ہوں خواجہ اعلیٰ حضرت حمید الدین سیالوی صاحب کی اس قیفیت میں بھی جب بھی ان کی خدمت میں عرض کی وہ خود تشریف لائے اور انہیں نے مجھے کہا تیرا کام ہے کون کرنا میرا کام ہے تیرے پاس آجاما یہ اعتماد ہے حالی وہی نہیں آگے ان کے پیر خانے چلے جائیں جائیں توسا شریف حلائیں دروازہ توسا شریف کا پوچھیں ادگاہ کے بارے میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ بڑا کرم ہے بہت کرم ہے بہت کرم ہے بہت کرم ہے اور آگے کی باتیں کرنے والوں خالص ہو جاؤ کھرے ہو جاؤ کھرے حالص ہو جاؤ پھر ہر جگہ تعلق پوچھ سکتا ہے بندہ میں نے کسی جگہ کہا تھا اب یہ در بات ہوئی غالباً سیٹھی صاحب تقریر کر رہے تھے تو کہا کہ آپ کسی نے کسی مقام پر کہا کہ یہ آپ آپ کرتے ہیں اور کسی اعلیٰ شخصیت کا حوالہ دیا کہ جن کے مدہ جتنی بڑی مدہ ادگاہ کوئی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ادگاہ یہ نہیں دیکھتی کون ہے ادگاہ یہ دیکھتی ہے کس کا ہے ادگاہ نے آج تک یہ نہیں دیکھا اور یہی تو مسئلہ ہے سارا یہ مساجی سیاست کا شکار یہ گروپ بنیئے یہ دیکھا کس نے بلایا دوسرا کنگاہ کسی نہیں کوشش کرے خدا کے لئے سمجھ جاؤ مجھے کہتی ہو اتحاد کراؤ سنی اتحاد کونسل بنا ادگاہ میں بنا مشایخ کونسل بنی ادگاہ میں بنی آج بھی سادے ابھی قبلہ فرما رہے تھے سادے کاغذوں پہ دس خط لکھے ہوئے نا مشایخ کیا اور آمار کے تو وہ میرے پاس آگئے بات کرنے تو مریدہ دل کی پتا چلیا دوٹکے لیا کے ادھر سریان لانا اوقات میں رہو سب لوگ بات کرنے سے پہلے ہمیں عام ان کے ہے کہ جنہوں نے کسی چیز کی اتحاد چھوڑی نہیں ہے اسی ڈاڈا رجے ہیں ایسے رجے ہیں ایسے رجے ہیں لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ان کے ٹکلوں سے خیرات پا کر تاجداروں کی سب میں کھڑا ہوں میں کہتا ہوں ان کے ٹکلوں سے خیرات پا کر تاجداروں سے آگے کھڑے ہیں ان کے significantly ان کے مطابق ان کے ب join��는 ان کے ٹکلوں سےabeth ان کے ٹکلوں سے پھ Study ان کے ٹکلوں سے پھر باٹھ جائیے دوست نہیں جی نہیں اسا ایتنا سکھیا نہ سکھایا اسا ایک کوئی سکھائی لبائک 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 یاد رکھنا بیٹھ